اور بھائی سب سے بڑا نسخہ قرار کریم نے ایک اور بتایا وہ کیا کہ اذفا باللتیہ عصن السیعہ جو کوئی تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب برائی سے نہ دو اچھائی سے دو برائی کا جواب برائی سے نہ دو اگرچہ تمہارا حق ہے اگر کسی نے تمہیں ایک چپڑ مارا ہے تم بھی مار سکتے ہو ایک چپڑ لیکن اگر اپنا حق چھوڑ دو اور یہ کہو کہ بھائی چھ سپڑ مارا میں تو اس کے ساتھ اچھائی ہی کروں گا میں تو اس کے ساتھ نیکی کروں گا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تو ادفا باللتی حیح حسن السیعہ سیعہ یعنی برائی کا مقاب کا دفاع کرو اچھے طریقے سے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اگر تم دشمن کی اور مخالف کی برائیوں کا جواب اگر اچھائی سے دیتے رہو گے تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا ایسا مندائی کا جیسا تمہارا جگری دوست ہو اللہ تمہارا گزالہ نے یہ خاصیت رکھی ہے اچھائی کرنے کی حضرت امام حریفہ ربطلالہ جن کے ہم سب مقلد ہیں اور جن کی فقہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں سنتے تھے کہ اس نے میری غیبت کی ہے پیٹ پیچھے کوئی برائی کی ہے تو اس کے پاس کچھ تحفہ بھیجوا دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ تحفہ ہے لوگوں نے پوچھا کہ عجیب معمول ہے آپ کا جو بھی غیبت کرتا ہے اس کو تحفہ بھیجواتے ہیں کیلنکہ وہ تو میرا محسن ہے جو غیبت کرتا ہے وہ میرا محسن ہے اس واسطے کہ اس کی غیبت کی وجہ سے میرا گناہ معاپ ہوتا ہے اور مجھے عجر ملتا ہے تو جب اس نے مجھے آخرت کا تحفہ دیا تو میں دنیا کا تحفہ اس کو دے تو یہ اصل اسلام کی تعلیم اغلا درجے کے اس مسلمان بننے کی صفت یہ ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے اچھائی سے دے اور اس کے نتیجے میں بس سے بتر دشمن جو ہے وہ جگری دوست بن جاتا ہے کرنہو بلیو نامی لیکن ساتھ ہی قرآن کریم نے فرمایا یہ صفت کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے یہ صرف وہی کر سکتے ہیں یہ صفت انہی کو آتا ہوتی ہے جو صبر سے کامل ہے اور بوشی کو یہ صفت ملتی ہے جو بڑا نصیب والا ہوتا ہے بڑا نصیب والا ہوتا ہے تو اگر بڑا نصیب والے بننا چاہتے ہیں ہم تو برائی کا جواب بھلائی سے دیں لوگوں کی طرف سے زیادتی ہو ہم معاف کر دیں معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے بعض لوگوں کے اگر کسی سے بعض اوقات کوئی کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے یا بعد میں خیال آتا ہے کہ بھئی میں نے اچھا نہیں کیا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے زبان پر یہ جملہ لانا ان کو سخت دشوار ہوتا ہے کہ بھئی میں معافی مانگتا ہوں حالانکہ اتنا آسان کام ہے بھئی کیا تم معافی مانگ لوگے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا لیکن لوگ بڑائی کے زوم میں معافی مانگنے کے تیار نہیں ہوتے لیکن اگر یہ آدمی معافی مانگنے کو بھی اپنا بطیرہ بنا لے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو بھی معافی مانگ لوں گا میں نے کسی ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لوں گا اور اگر دوسرا میرے ساتھ زیادتی کرے گا میں معاف کر دوں گا تو یہ معاف کر دینا یہ بڑا عظیم الشان بس فیر